پہلی بات جب حسد کے جذبات آپ کے دل میں پیدا ہوں تو آپ یہ اعتراف کریں کہ اللہ نے یہ نعمت اسے دی ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر قابلیت ہوگی کہ اسے یہ مقام ملا ہے اپنی زبان سے اعتراف کریں وہ مجھ سے اچھا ہے اس کی صلاحیت اچھی ہوگی اس کی خصوصیت ہوگی اس کے اندر کوئی مقام کوئی بات ہوگی کہ اللہ نے اسے اس مقام کے لیے پسند کیا اور مجھے پسند نہیں کیا اس پر پہلے اپنے آپ کو سمجھائیے نمبر دو اس کی برائی چاہنے کے بجائے اس کے لیے دعا کیجئے اللہ اسے اور بڑھائے اللہ اسے اور ترقی دے الٹا جی کرنا پڑے گا ذرا سب نے آپ کو علاج کرنا ہے نا کینسر کا علاج تو پھر ایسے ہی ہوگا کیا کرنا ہے اے اللہ اسے اور ترقی دے اے اللہ اسے اور مردبے دے اے اللہ اسے اور مقام دے اے اللہ اسے اور ترقی آتا فرما دعا کرنی ہے اسے اچھا سمجھنا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے اور تیسرے جب مجلس میں بیٹھے ہوں اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں میں اپنے لوگوں میں اس کی تعریف کرنی ہے اس کے اعصاف بیان کرنے ہیں یہ تین طریقے ہیں اگر آپ نے اپنا لیے تو انشاءاللہ یہ حسد کی بیماری ہماری زندگی میں نہیں رہے گی موسیقی